ہم سمت پوچھو کیا کیا دیکھ لیں گے پاگ جنت کا نقشہ دیکھ لیں گے ایک تب دیر جائے کی تیب آگے اپنے آقا تارہ زہ دیکھ لیں گے ہم سمت پوچھو کیا کیا دیکھ لیں گے اور پاک سماتھ فرمائے عزیز بھائی بتو رکھاس ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مدل له ومن يضلل فلاہ دی له واچھدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واچھدو ان محمدًا عبده ورسوله یا ایوہا الناس اتقو ربکم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبد منهما رجالاً کثيراً ونساءاً واتقوا اللہ الذي تساءلون به ذا الارحان ان اللہ كان عليكم ربیباً یا ایوہا الناس اتقو اللہ وقولوا قولاً سبيداً یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظیماً اما بعده ان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرب العمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بدات زلالة وكل دلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زہر الفساد في البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقهم بعد الذی امنوا لعلهم يرجعون محترم علماء کرام بزرگو اور دوستو نوجوان ساتھیو اسلامی ماں اور بہن قرآن قریب کے سورہ روم کی ایک آیت قریب میں نے آپ کے سامنے خطبِ مصنعہ کے بات پڑی ہے اس آیت میں اللہ تبارک وطالعہ نے دنیا میں جہاں بھی بگاڑ ہے فساد ہے اس کا ریزن بتایا ہے اس کا سبب بتایا ہے کائنات میں جہاں پر بھی بگاڑ ہے کسی بھی طریقے کا بھی اخلاقی بگاڑ اقیدے کا بگاڑ عملی بگاڑ یا کوئی مصیبت آ رہی ہے کوئی پریشانی آ رہی ہے ابھی دلی اور نیپال کے بہت سارے علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کی بہت سارے علاقوں میں سیلاب آیا تھا ہزاروں لوگ مر گئے ہمارے پڑوسی ملک میں بڑی تباہی ہوئی دو سال پہلے ہم نے کرونا کی ایک بڑی وبا دیکھی جو صدیوں میں ایسی وبا آتی ہے کہ پوری دنیا ٹھک پڑ گئے تو یہ مسیبتیں کیوں آتی ہیں یہ تباہی کیوں آتی ہے یہ فساد کیوں آتا ہے یہ بگاڑ کیوں آتا ہے میرے بندو زمین و آسمان کے اندر کائنات کے اندر دنیا کے اندر جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آئے بگاڑ نظر آئے سمسائیں نظر آئے پریشانیاں نظر آئے فبی ماں تسبتائی دی وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے وہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے وہ لوگوں کے باپوں کا نتیجہ ہے دنیا میں ہر جگہ جہاں بھی تباہی ہے وہ انسان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ مسیبتیں کیوں آتی ہیں یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں کس لئے اللہ بیشتا ہے یہ مسیبتیں اللہ تعالی اس لئے نازل کرتا ہے تاکہ اپنے بندوں کو ایک کچھ کرتوتوں کی سزا دے دے سارے کرتوتوں کی اگر یہ سزا دے دے گا تو روح زمین پر کوئی ساس لے نہیں سکتا کوئی جانتار باپی ہی نہیں رہ سکتا کچھ ہچ نہ ہو کی سزا وہ اس لئے دے رہا ہے لَعَلْ لَهُمْ يَرْجِعُونَ تَاكِ اللَّهِ بندے اللہ کی طرف لوٹ آئے رجوع کر لیں توبہ کر لیں لیکن آج ہمارے اور آپ کے دل اتنے کٹھور ہو گئے اتنے سخت ہو گئے کہ بڑی بڑی مسیبتوں کو دیکھ کر بیماریوں کو دیکھ کر وباؤں کو دیکھ کر کہ بھی ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا نوجوانوں کے اندر جو بگاڑ پہلے تھا کرونا کے پہلے تھا وہ آج بھی موجود ہیں اور کے اندر جو بگاڑ پہلے تھا وہ آج بھی موجود ہیں مسجدیں آج بھی نمازیوں کے لئے پرس رہی ہیں گناہوں کے بازار آج بھی گرم ہیں شراب موشی کا آج بھی چلن ہیں بدداری آج بھی اپنی عروج پر ہے اللہ تو یہ فرماتا ہے یہ مسیبتیں ہم اس لئے نازل کرتے ہیں تاکہ بندے ہماری طرف لوٹ آئیں رجوع کریں مگر بندوں کے دل جب پتھر کے جیسے ہو جائیں تو بندے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں ہمارے دل پتھر ہوں گے قرآن کا پہلا پارہ اٹھا اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہو یہ فرمایا تاکہ بندے ہمارے دل جب پتھروں سے بھی زیادہ سکھو گے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَدَفْتَرُ مِنْ هَنْحَارِ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے نہروں بینے لگتی ہیں ندیاں بینے لگتی ہیں وَإِنَّ مِنْحَالَمَا يَشَّقْقُ فَيَفْرُجُ مِنْ غُلْمَا ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اوپر جب بار بار پانی پڑتا ہے تو پتھر کے اندر سوراک ہو جاتا ہے پتھر سے رس رس کر کے پانی نکلنے لگتا ہے وَإِنَّ مِنْحَالَمَا يَحْبِتُ مِنْخَشِيَتِ اللَّهِ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سلطہ کرتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھگیاتے ہیں مگر اے یہوہیے تم نے اتنے گناہ کیے تم نے اتنی نافرمان کی تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ تمہارے دل تو پتھر کی طرح سکتا ہے آج ہمارا وئی حال ہو گیا میرے پی آج ہمارے دل پتھر ہو گیا اور جانتے ہو بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے جب اللہ کو کوئی ناراض کرنے والا کام کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الْعَدْ جَعْزَا اَفْتَا خَتِیَتَن جَبْ بَندہ کوئی بھی نہ کرتا ہے مُوکِ تَتْقِرِ قَلْبِهِ مُتْتُمْ سَعْدَا تو بندے کے دل کے اوپر کالے رنگ کا دھباہ ڈال دیا جاتا ہے بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے وہ کالے رنگ کا دھباہ ہٹا لیا جاتا ہے اور اگر بندہ بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے بندہ پھر سے اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل کے اوپر پڑھتے چلے جاتے ہیں حَتَّا تَعْلُوا قَلْبِهِمْ یہاں تک کہ وہ کالے دھبے اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں اور اس کے دل کے اوپر ایک گلاب چل جاتا ہے ایک پردہ چل جاتا ہے اور گناہوں کی ایک لیئر چل جاتی ہے پھر اس دل کے اوپر قرآن کا اثر دل مطابق پھر اس دل دل کے اوپر حبیثوں کا اثر دل مطابق گناہ سے انسان کے دل پر اثر دل مطابق میرے پیارے ساتھیے آج سماج کے اندر جو بھی پریشانیاں ہیں جو بھی مسئلے مسائل ہیں غور برون کے پیچھے ہمارے کرتوتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے بہت بڑی وجہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں اپنے گناہ ارے صلب صالح ان کے یہاں تک کہا کرتے تھے کہ جب میں اللہ تعالی کی کوئی نہ فرمانی کرتا ہوں جب میں کوئی انہی کا کام کرتا ہوں لہارے خزاری کا بھی تاثری تاک پی میں جب سواری سے چلنے لگتا ہوں اور میری سواری راستے میں پھسر جاتی ہے میرے ساتھ کوئی ایکسیگنٹ ہو جاتا ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج میں نے اللہ کو کوئی ناراض کرنے والا کام کیا ہے آج میں نے کوئی گناہ کیا ہے آج میں نے کوئی اللہ کی نا فرمانی کی ہے وہ سواری خود کیسے ہو جاتی ہے اور جب میں گھر آتا ہوں میری بیوی مجھے چھکڑا کرتی ہے میری بیوی کے اخلاق کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے میرے پھر کے میرے پریوار کے اندر پریشان میں آتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ بھی میرے گناہوں کا نہیں جائے گناہ کا اثر انسان کی فیملی پر پڑتا ہے انسان کی بچوں پر پڑتا ہے انسان کی بیوی پر پڑتا ہے یہاں تک کہ انسان کی روزی روزی پر پڑتا ہے اللہ کے پیارے اندیس صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے اس کے حصے کی جو روزی اللہ تعالیٰ میں لکھی ہوتی ہے وہ گناہ کر کے وہ اللہ کو ناراض کر کے اپنی اس روزی سے ہاتھ دو رٹتا ہے وہ روزی اس کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے لیکن اللہ ساتھ میں یہ شرک لگا دیتا ہے اگر یہ کوئی گناہ کا کام کرے گا تو یہ روزی اس سے چھین لی جائے گی اپنے گناہوں کی وجہ سے انسان اپنی روزی سے محروم ہو جاتا ہے میرے بھائیوں ان سب چیزوں کے بعد بھی اگر ہم گناہوں میں لطپ تھے اور ہم اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑ رہے ہیں ہم گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو سوچو ہم سے بڑا بدنصیب ہوتی ہے ہمارے بہت سارے بچے مدرسے میں پڑتے ہیں اس کلوں میں پڑتے ہیں سال بر بچے محنت کرے یا نہ کرے جب اگزام کا ٹائم قریب آتا ہے تو بڑے بڑے کام چھوڑ بچے وہ بچے جو پڑھائی سے بہت انچسپی نہیں رکھتے جب ان کو بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ انتہان آنے والا ہے پریچھا آنے والی ہے اگزام آنے والا ہے وہ بچے بھی محنت کرنے لگتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اگر میں نے اگزام پاس نہ کیا تو میرا سال برباد ہو جائے گا میرے والدیں بہت پاٹیں گے ہو سکتا ہے میری پڑھائی برباد ہو جائے سال بھر پڑھائی نہ کرنے والا بچہ بھی انتہان کے موقع پر پڑھائی کرتا ہے یہ ڈر ہوتا ہے انتہان میرے پیارے سابیوں اس بچے کو تو بتا ہے کہ اس کا سال آنے انتہان کب شروع ہونے والا ہے ہم کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارا انتہان کب شروع ہوں گا کب یہ تلکی دھڑکن بھند ہو جائے گی تب ساسوں بھی دور پڑھ جائے گی تب موت پہ پرشتہ کر کے ہماری زندگی کو ختم کر دیں گا اور قبر میں جاتی ہمارا انتہان شروع ہوں جائے گا وہ لوگوں کتنے بڑے نادان ہیں ہم کتنے نادان ہیں ہماری انتہان توابط میں قریب ہے اور ہم اس انتہان کی کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں اللہ نے سکترہ میں پارے کی پہلی آئے کے برمایا ایک طرح بہلی ناسی حساب ہوئی وہ ہوتی غفلت موری گی میرے بندوں کتنے نادان ہیں ہمارے حساب کا ٹائم قریب ہے کہ بھی تم اللہ کو چھوڑ کے بیٹھو تم اللہ سے غافی ہو کر کے بیٹھے آج کا مسلمان ابھی آپ نے پوری تقریر سنی توحید سے دیر گی سب سے بڑی پرابلم سب سے بڑی سمسیا سمات کا سب سے بڑا بسرہ کیا ہے کہ آج کا مسلمان توحید سے دیر گی میرے پیارے ساتھی ہیں جب مسلمان لا الہ الا اللہ کے تائے ازنات کا اعلان کرتا ہے کہ مشکل پشاہ اگر کوئی ہے تو اللہ ہے غریب نواز اگر کوئی ہے تو اللہ ہے دستگیر اگر کوئی ہے تو اللہ ہے داتا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے گوز عاظم اگر کوئی ہے تو اللہ ہے دگری بنانے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے اولاد دینے والا ہے تو کوئی اللہ ہے یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اگر مسلمان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پہے اور مسلمان کی عورتیں جا کر کے قبروں پر سلطہ کریں مسلمان لا الہ الا اللہ پہ اکرار کریں اور اس کے پچوں کے گلے میں تعویس پہنایا جائے وہ لا الہ الا اللہ پہ اکرار بھی کریں اور اس کو توحید کا مطلب بھی نہ معلوم ہو میرے بھائیو اس سے بڑھ کے افسوس کی بات ہے اللہ نے قرآن میں سرِ انعام کی آئیت نمبر اٹھاسی کے اندر اٹھارہ نبیوں کا ذکر کرنے کے بات کرمایا بڑے بڑے نبیوں کے اور بڑے بڑے رسولوں کا ذکر کرنے کے بات کرمایا ہمارے یہ پیغمبر ہمارے یہ رسول اور ہمارے یہ نبی بھی اگر شرک کرتے تو ان کی نیکیاں برباد ہو جاتا شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے میرے بھائیو لیکن آج مسلمانوں کی بڑی تعداد شرک ملت اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں ہوائی فائر کر رہا ہوں مسلمان کیسے شرک کر سکتا ہے مسلمان تو لا الہ الا اللہ پڑتا ہے میرے پیارے بھائیو اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان بھی شرک کرے گا ترمیزی کی صحیح روایت ہے آپ نے فرمایا ترمیزی کی صحیح روایت اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری عمت میں کچھ لوگ مشریقوں کے ساتھ مل نہیں جائیں ابھی دیوالی کا تہوار تھا میں ایک سفر میں گیا تب بہار میں دکان کے باہر میں نے بینر دیکھا مسلمان کی دکان تھی بینر پہ کیا لکھاتا تمام بھائیوں کو دیوالی مبارک کو شکدی پاولی ماں لچمی آپ کے اوپر کرپا اوہ لوگو تم بھائی چارہ اور سب دھاؤنا کے چکر میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ اپنی توحید میں تم سمجھتا کر لے اپنے ایمان سے تم کمپرمائز کر لو اوہ لوگو سب دھاؤنا کے چکر میں تم اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ جس چیز کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے جس چیز کو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جس کے اوپر کچھ پڑھا جائے چاہے وہ غیر اللہ کوئی پیوی دیوہ ہو یا کوئی بزر ہو کوئی نبی ہو کوئی ولی ہو جس چیز کے اوپر بھی غیر اللہ کا نام لیا جائے اللہ نے حرام چیزوں کی لشت میں اس کو شامل کیا ہے جس چیز کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کا کھانا حرام ہے اللہ نے سور کے ساتھ اس کو ذکر کیا اللہ نے مربار کے ساتھ اس کو ذکر کیا اور آج مسلمان شوق سکھا نہیں میرے بھائی بھائی چارہ اپنی جگہ ہے دوستی اپنی جگہ ہے تعلقات اپنی جگہ ہے لیکن ایمان اور عقیدے سے کوئی کمپرمائز کمپرمائز اللہ کے پیارے نبی کے پاس مکہ کے مشرقین آئے کفار آئے بڑا اچھا آفر پیش گیا کہا ہے محمد کیوں جگہ پر کیوں آؤ ہم ایک سمجھوکہ کر لیتے ہیں ایک دن تم ہمارے تیم سو ساٹھ بٹوں کی عبادت کر لو اور ایک دن تمہارے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں ایک دن اللہ علیہ اللہ پڑھ لیتے ہیں اور ایک دن تم تیم سو ساٹھ بٹوں کی عبادت کر لو بڑا اچھا سرکا بڑا اچھا سمجھو پاتا دیکھا جارے تو بڑی بڑی ساپ شکری بات تھی مگر اللہ نے اپنے نبی سے کیا جواب کروایا اے نبیات کہہ دیجئے اے کافیوں تم جس کی عبادت کرتے ہیں میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں جب تک کنی شروع کر رہے ہو تب تک تم اس اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تم اپنے دین پر چلو ہم اپنے دین پر چلتے ہیں میں تمہیں توحید سمجھا جا رہوں گا لیکن توحید کے معاملے میں کھوئی کمپرومائز نہیں آج کے مسلمان کو توحید کا مطلب ہی نہیں کتنی خبریں آپ نے ہیں مسلمان گردی کسی غیر کے ساتھ آج کے اس کا نام فاطمہ کا اس نے ریتہ نام رکھ لیا سنیتہ نام رکھ لیا اس نے دھرم پری برکن کر لیا میڈیا والے کو اس کو بڑی کم رکھتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں کیا یہ پوری قوم کے لفظوں اس کی بات نہیں ہے کہ ہماری کوئی بہن مرکب ہو جائے کاش ہم نے اپنی بچیوں کو یہ بتایا ہوتا کہ اسلام سے بڑھ کر کے کوئی حریمت نہیں ایمان سے بڑھ کر کے کوئی دولوں نہیں ہے ارے یہ تو اکنی بڑی دولت ہے ایمان کے اکنی بڑی دولت ہے کل اللہ کی بارگاہ میں کل اللہ کی بارگاہ میں ایک انسان آئے گا ایک انسان آئے گا وہ کرولوں کا فکر دولت لے کر کے آئے گا وہ زمین برگے سونا لے کر کے آئے گا مگر اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کے پاس توہید نہیں ہوگی اللہ کیا فرمائے گا اللہ نے فرمایا جو لوگ بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے